ناظرین پاکستان میں مٹی سے خوبصورت برطن تیار کرنے کا کاربار ختم ہونے لگا ہے برطن بنانے والے گمہار اپنا گزر بسر کرنے کے لیے پریشان ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندہ شبیر احمد مستوئی کی یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان میں مٹی سے خوبصورت برطن تیار کرنے کا کاربار ختم ہونے لگا ہے پلاسٹک والے برطن کے استعمال میں بیزی آنے کے بعد مٹی سے برطن بنانے والے کمہار اپنے گزر بسر کے لیے پریشان ہیں جو ہی شہر میں مٹی سے خوبصورت برطن بنانے والے کمہار آج بھی اپنے باپ دادا کی روایات برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ کاربار ہے یہ کاربار ہے ہمارے یہ تقریباً جو ہے اب باپ دادے یہ گھر کے دیائے ہیں لیکن اس کا بھی جو ہے نبی یہ جو پلاسٹک کے برطن آگئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کاربار تھوڑا ٹھپ ہو گیا ہے اور جو سرمائے دار ہوتے ہیں یہ سردی میں ہمیں کم ریٹ دے کے خود مال اشتاک کر لیتے ہیں اور زیادہ سمجھو ریٹ سے بیچتے ہیں ہمیں ریٹ کم دیتے ہیں اسی زم جو ہمارے بچوں کا مشکل سے گزارہ ہوتا ہے ہماری سندھ حکمت سے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے ابھی جو ہے اٹھا ہے پنچاسی روپیا ایک کلو ہے ہمارا اس روز میں گزارہ نہیں ہوتا ہے اس روز میں ابھی کچھ نہیں ہے بہت مہنگائی ہوگی ہے یہ جدی ٹیکنالاجی آگئی ہے ابھی وہ محل پکتا ہے جدید برتن آگئے ہیں یہ مٹکے والا کام ہے جو ابھی پسگردگائی کے والے ٹیم میں ابھی یہ اتنا نہیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے کچھ مدد کریں ہمارے لیے بھی کچھ کرد کی اس کی ڈالیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مٹی کے برتن استعمال کرنے سے وبائی امراض سے چھڑکارہ حاصل ہو سکتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی ساری چیزوں میں مٹی کے برتن استعمال کریں موسیقی 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 موسیقی